دنباد سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایڈی جے اتم آنند کی موت ماملے میں وکرم سنگھ نامکی وقت سے سی بی آئی پوچھتاچ کر رہی ہے سی بی آئی کی تین سطح سے ٹیم نے برورہ تھانا شریطرے کے لیڈی جومر سے وکرم سنگھ کو پکڑا ہے اور سی بی آئی کا فلحال کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے تو ایڈی جے اتم آنند موت ماملے میں وکرم سنگھ نامکی وقت کو سی بی آئی نے خداست ملیا ہے اسے پوچھتاچ کی جاری ہے سی بی آئی فلحال کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے اس خبر پر جوانکارے کے لیے ہمارے سمواداتا دلیپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلیپ ابھی تک سی بی آئی کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے اور لگاتار سپورٹنگ پوائنٹ پہ بھی جا کر کے انہوں نے جانچ کی اور فلحال وکرم سنگھ نامکی وقت کو سی بی آئی نے خراست میں لے رکھا ہے دیکھیں بلکل جب سے اس کیس کی جانچ سی بی آئی کے ہاتھ میں گئی ہے سی بی آئی پورے جانچ پرکریا پہ ابھی تک کھل کر میڈیا کے شامنے کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ ان کی جانچ پرکریا تیزی سامنے چل رہی ہے یا کیا باتیں شامنے آئی ہے لیکن پہلو پہ جانچ ہو رہی ہے کب تک اس ماملے کا کھلا شکل ہے لیکن کل بھی ایک سکس کی انہوں نے پوچھتاچ کے لیے اٹھایا ہے جو بہرورہ تھانا چھتر میں رہتا ہے دھنواز جی لے کے بکرم سنگھ نام ہے حالانکہ اس سے کیا پوچھتاچ ہوئی ہے دیر رات تک کس طرح کی باتیں شامنے آئی ہے اس ہتیا کان سے جوڑے کون کون کے پہلو کا کھلاسہ اس نے کیا ہے ابھی تک اس کی اسپشتور پر سی بی آئی کے طرف سے کوئی بیان نہیں ہے لیکن یہ کیاس لگایا جا رہا ہے بکرم سنگھ کو پوچھتاچ کے لیے اپنے ساتھ سی بی آئی لے گئی ہے لیکن کیا باتیں شامنے آئی ہیں اس کا کھلاسہ بھی تک نہیں ہو پایا ہے دلیپ پہلے بھی جب سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ پیش کی تھی تو جس پہ کوٹ نے اسنتوسٹی جتائی تھی تو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار جو لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے ابھی سی بی آئی خیر میڈیا کے سامنے ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی ہے تو کیا آشنگ کا جتائی جا سکتی ہے کیا سی بی آئی اس بار سفل ہوگی دیکھیں جس طرح سے بکرم کو سی بی آئی نے پوچھتاچ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا ہے تو جہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تار اس ہتیاکان سے جھوڑے ہوگے کچھ نہ کچھ جانکاری سی بی آئی کے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ بار بار نیالے سے بھی جانج کو لے کر کے سی بی آئی کو فٹکار لگائی جا رہی ہے جانج بھی ان کی ادیسہ میں جا رہی ہے اس بات کو لے کر کے بھی کھل کر وہ نہیں بول رہے ہیں ایسے میں جو دس لاکھ روپے کا انام کی گھوشنہ کیے تھی تو جہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو تب ہی وہ انام کی گھوشنہ کیا تھی اکرم سنگھ نامہ کا یوک کو پوچھتا جاتا ہی جا رہی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے یہ نہیں بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ سیوی آئی کے پاس کلو لگے ہوں گے کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آئی ہوگی تاکہ جو ایڈی جے کی جو اوٹو سے دھکے مار کر کے ہمتیاں کی گئی تھی اس میں کچھ کھلا سا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کیونکہ سیوی آئی آدھیکاری کے طرف سے کوئی سکاراتمک جواہوے ابیان نہیں آیا ہے جی دلیب تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ کو بتا دے کہ ایڈی جے اوٹم آنت موت معاملے میں بکرم سنگھ نامہ کی یوک کو سیوی آئی نکھتا ساتھ میں لیا ہے اور پوچھ ساج کر رہی ہے فلحال سیوی آئی کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے